بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پھر ماہ سیام آیا خدا کی رحمت و بخشیس کا دوبارہ پیام آیا پیام پیغام اور میسیج کو کہتے ہیں خدا کی رحمت و بخشیس کا دوبارہ پیام آیا آگے شاعر کہتا ہے کہ الہی ہم کو بھی رمضان قاتو قدر دا کر دے یعنی ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے الہی ہم کو بھی رمضان کا قدر دا کر دے تیرے دربار عالی سے بڑا اچھا پیغام آیا آمین کہہ دیجئے اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے بزرگو بھائیو اور دوستو آج شعبان کے مہینے کی چھبیس تاریخ ہے آنے والے پیر کو چاند کی اونتیس تاریخ ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ مہینہ چاند کا یا تو انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا اکتیس کا نہیں ہوتا اگر یہ مہینہ انتیس تاریخ کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ پیر کو چاند دکھائی دے گا اور منگل کو پہلا روزہ ہوگا نہیں تو اگلے دن یعنی تیرہ تاریخ کو یقینی طور پر تراوی ہوگی اور اس کے اگلے دن یعنی چودہ تاریخ کا انشاءاللہ روزہ ہوگا صحیح ابن خزیمہ میں ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خطابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے ایک خطبہ دیا ہم سب کو جمع کر کے آپ نے ایک تقریر فرمائی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت اور اس کے روزوں کے تعلق سے آپ علیہ السلام نے اس تقریر اور خطبے کے اندر بہت ساری باتیں اور بہت سارے پیغامات اپنی امت کو دیئے اب شعبان کی آج آخری تاریخ تو ہے نہیں چھبیس ہے لیکن رمضان کا جو پہلا روز آئے گا اس سے پہلے ہمیں اس طریقے سے جمع ہونے کا موقع نہیں ملے گا اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اس بات کی کہ آنے والے جمعے سے پہلے ہی رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے اس مہینے کے روزوں کے تعلق سے اس مہینے کی عبادت اور اس مہینے کی تراویح کے تعلق سے اس آخری خطبے کے اندر شعبان کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جو پیغام اور میسج دیا تھا اس میں آپ نے کیا کا باتیں کہی تھی کیا کا الفاظ استعمال کیے تھے وہ آپ کے سامنے ذکری کرو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح سمجھ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ مقدس مہینہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں داخل اور شامل فرمائے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن جو ہمارے سامنے خطبہ دیا آپ نے جو تقریر ارشاد فرمائی اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الناس قد اولکم شہر عظیم اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت بڑے عظمت والے مہینے نے اپنا پڑاؤ ڈالنا شروع کیا ہے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو عظمت والا مہینہ کہا اور فرمایا قد اولکم شہر عظیم کہ ایک بہت بڑا عظمت والا مہینہ اب تمہارے اوپر آنے والا ہے اور وہ مہینہ یہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے آپ نے آگے فرمایا شہر مبارک کہ وہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے آگے آپ فرماتے ہیں شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر کہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں ایک رات آتی ہے اور اس رات کی فضیلت ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے قرآن کریم کے تیسوے پارے میں اخیر میں بازابتہ ایک صورت ہے سور قدر کے نام سے انہا انزلناہو فی لیلت القدر جس کے اندر خود اللہ تعالی نے یہ آیت استعمال کی کہ وما عدراکما لیلت القدر کہ آپ کو پتا ہے شب قدر کسے کہتے ہیں پھر آگے خود اللہ تعالی نے قرآن کی آیت میں اس کی ڈیفینیشن کی اور تعریف کی اور فرمایا لیلت القدری خیر من الف شہر کہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے انشاءاللہ آخری عشرے میں اس رات کی فضیلت اور عظمت کے تعلق سے کہ یہ کب آتی ہے اس رات میں کیا عبادت ہمیں کرنی چاہیے ساری باتیں تفصیل سے کریں گے صرف اس وقت تو تو اس روایت کا تذکیرہ کرنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات آتی ہے اور اس ایک رات کی عبادت کی فضیلت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اور وہ رات وہی ہے جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ سیامہ فریضا کہ اللہ تعالی نے اس مہینے کے روگوں کو ایمان والے بندوں کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا ہے یہ تو اس روایت کے ٹکڑا ہے قرآن کریم کے اندر بازابتہ اللہ تعالی نے ایک آیت میں اعلان کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر روز فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی اللہ من قبلکم جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روز فرض کیے گئے تھے اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ اس امت محمدیہ سے پہلے جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں اللہ تعالی نے ان تمام امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ کسی امت کے اوپر چند روزیں فرض تھے کسی امت کے اوپر زیادہ روزیں فرض تھے اور روزوں کا طریقہ بھی الگ الگ تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کی امت میں اللہ تعالی نے روزوں والی عبادت کو فرض قرار نہ دیا ہو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا یہ بہت اعلی درجے کی عبادت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بازابطہ روزوں کی مستقل فضیلتیں بیان فرمائی ایک روایت میں ہے ہم اور آپ ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ روزے کا کونسیپٹی اسلام میں ہے کیا روزے کی فضیلت کیا ہے تاکہ ہمارے اندر اس عبادت کو کرنے کا مکمل جذبہ پیدا ہو تو آپ یاد رکھئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتصابا غفر لہما تقدم من ذنبیر کہ جو مسلمان ایمان کے ہوتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزوں کی عبادت کے برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں معمولی فضیلت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں یہاں تک رشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان آپ جو اپنے بچوں کا بھی نام رکھ دیتے ہیں ریان یہ جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے بازابتہ ریان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بازابتہ اس کی فضیلت بیان فرمای اور یہ اعلان فرمایا کہ یدخل منہ السائمون یوم القیامہ کہ کل قیامت کے دن اس ریان نامی دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے اور کوئی ایمان والا بھی اس ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا صرف وہ ایمان والا انٹری کرے گا جو ایمان کے ہوتے ہوئے رمضان کے مہینے کے روزوں کی پابندی کرتا ہوگا اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ان روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی ایمان والا اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آگے آپ نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی تصور نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَزُمَ عَبَدًا کہ جو ایمان والا اس ریان نامی دروازے سے ایک مرتبہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اسے جنت میں داخلے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی یہ فضیلت ہے ان ایمان والوں کی جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور یہ جو ہم رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے کے ہم راتوں کے اندر جاگ کر کے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں وہ تحجد والی عبادت ہو یا قرآن کی تلاوت والی عبادت ہو یا نفلی نمازوں والی عبادت ہو اس کی مستقل اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی ایک روایت کا مضمون ہے مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ کہ روضہ اور قرآن یہ دونوں کے دونوں ایمان والے بندے کے حق میں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے اور آپ نے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل یوں بیان فرمائی کہ ایک طرف سے تو اللہ کی بارگاہ میں روضہ آئے گا اور روضہ آ کر کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار انی منغتوہو الطعام والشہوات میں نے تیرے اس بندے کو رمضان کے مقدس مہینے میں صبح صادق سے لے کر کہ غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے اور دیگر خواہشات کے پورا کرنے سے رو کے رکھا تھا فشفعنی فیہی آرب اے میرے پروردگار اس روضہ دار کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسری طرف سے قرآن کریم آئے گا اور قرآن آ کر کے یہ کہے گا کہ انی منغتوہو ان نوم باللیل فشفعنی فیہی اے میرے پروردگار میں تیرے اس بندے کو رات میں سونے نہیں دیتا تھا یہ بندہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر مجھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیشفعان اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور جن جن ایمان والے بندوں نے رمضان کے مقدس مہینے میں دن میں روزے رکھے ہوں گے رات میں تراوی پڑھی ہوگی تراوی کے علاوہ نفلوں کی پابندی کی ہوگی اللہ کی عبادت کی ہوگی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور ان ایمان والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دے گے تو یہ فضیلت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے روزے داروں کی اور روزے داروں میں بھی ان بندوں کی جو راتوں کو تراوی اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں آپ نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں لیکن آپ یہاں ایک بات کو سمجھیں اور اچھے طریقے سے ہم سمجھ کر اس پر عمل کریں روزے کی جو دیفینیشن ہے روزے کی جو تعریف ہے وہ فقہان عربی کتابوں میں لکھی ہے کہ صبح صادق سے لے کر کہ غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے اور جمع وغیرہ سے رکنے کا نام روزہ ہے ہم جانتے ہیں صبح صادق کے وقت میں ہم نے روزے کی نیت کی اب سورج کے ڈوبنے تک ہم کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے لیکن بزرگو ان کاموں کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے گناہ ہیں چغلی والے گناہ غیبت والے گناہ جھوٹ بولنے والے گناہ ان تمام گناہوں سے بچ کر کے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ ہمارے حق میں کام آئے گا ورنہ بعض روایتوں سے یہ انداغہ ہوتا ہے کہ یہ روزہ ہمارے حق میں کام نہیں آئے گا آپ تصور کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت کے ان الفاغ پر جو آپ نے صاف لفظوں میں روزے کے تعلق سے بیان فرمائے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جو روزے دار ذرا اس کو ہم توجہ سے سنیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایمان والا جو روزے دار روزے کی حالت میں بھی روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے قول الزوری کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ جو روزے دار روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے غیبت سے بانج نہ آئے فلی صلی اللہ حاجہ اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسہ رہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اس روایت کی تشریح لکھتے ہوئے بعد محدثین نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جو ایمان والا روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے جو ایمان والا روزہ رکھ کر کے بھی غیبتیں کرتا ہے چغلیا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیچارے نے صبح صادق سے لے کر کہ غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ویسے ہی بھوکا پیاسہ رکھا روزے کی جو فضیلت ملنی تھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ آتا نہیں فرمائیں گے اس لیے جب ہم صبح سے شام تک دھوک کو پیاس کو اور بہت سارے خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھتے ہیں اپنے آپ کو بہت کہلی دی ایک طرح سے دنیاوی آتیبار سے مشقتوں میں ڈالتے ہیں مشقت نہیں ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ مشقت میں ڈال دیا تو پھر ہمیں اپنے روزوں کو کار آمد بنانا چاہیے اپنے روزوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور حفاظت یہی ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر کہ غروب آفتاب تک روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چغلی نہ کرے دوسروں کو ستائے نہ لڑائی جھگڑا نہ کرے اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں الفاظ استعمال کیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا کانا یونو احدیکم فلا یرفت ولا یسخب آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی ایمان والے کا روزہ ہو اور وہ روزے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے فلا یرفت وہ روزے کی حالت میں گالی گلوچ نہ کرے رفت کا مطلب ہوتا ہے بےہودہ کام نہ کرے جہالت والے کاموں میں وہ مقتلہ نہ ہو ولا یسخب زیادہ ہنگامہ نہ کرے لڑائی جھگڑے نہ کرے شورو غل نہ کرے اور جہالت والے کاموں میں اپنے آپ کو مقتلہ نہ کرے آپ نے صاف لفظوں میں یہ پیغام دیا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو وہ یہ ساری خرافات نہ کرے اور آگے آپ نے یہ فرمایا کہ فَإِن شَاطَمَهُ أَحَدُمْ اگر کوئی آپ سے روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتا ہے آپ دیکھئے گا شتم شتمن کے معنی اردو میں آتے ہیں گالی گلوچ کرنا آپ نے فرمایا کہ تم اگر روزے سے ہو تو تمہاری دمہ داری یہ ہے کہ تم آگے بڑھ کر کے جہالت والے کام نہ کرو گالی گلوچ نہ کرو لڑائی جھگڑے نہ کرو لیکن اگر کوئی تم سے کرے یعنی تم تو نہیں کرنا چاہتے لیکن تم سے کوئی کرتا ہے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا فَلْيَقُلْ اِنِّي مُرُمْ صَعِمُ دو الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ کوئی تم سے اگر گالی گلوچ کرتا ہے جھگڑے والی باتیں کرتا ہے اَوْ قَاتَلَهُ وَحَدُ کوئی تم سے قتل و قتال کرتا ہے وہی ماردھار کرتا ہے تو آپ فرماتے ہیں آپ اس سے یہ کہہ دو کہ وہی میں روزے داری نسان ہوں یعنی میں روزے کی حالت میں ہوں اس لیے تمہاری گالی کے بدلے میں میں گالی نہیں دے سکتا تم روزے کی حالت میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو اس لیے روزے کی حالت میں میں جھگڑے کے بدلے میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا یہ کہتر کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ یہ اللہ کے نبی نے روزے داروں کو پیلام اور میسج دیا اور آگے آپ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کتنی بڑی بات فرمائی آپ نے بادابتا قسم کھائی اور یہ الفاظ استعمال کیے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لَخُلُوفُ فَمِسَائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيخِ الْمِسْكِ آپ قسم کھاگر کے کہتے ہیں کہ روزے دار کے موہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشکو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محمود ہے یہ خوشبو کیا ہے تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو میڈیکل سائنس میں لکھا ہے کہ جب کوئی انسان آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کے موہ سے ایک قسم کی بدبو سے آنے لگتی ہے کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے یہ جو بدبو آنے لگتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بدبو تمہارے موہ سے آئی ہے پورے دن کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے یہ بدبو نہیں ہے اللہ کی نظروں میں اس بدبو کی ویلیو مشکو کی خوشبو سے بھی زیادہ ویلیو ہے یہ فضیلت اللہ کے نبی نے بادابتہ روضے کی بیان فرمائی اور آگے آپ نے یہ ارشاد فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَان کہ روضے دار کو اللہ تعالیٰ جب وہ روضہ رکھتا ہے دو طریقے سے خوشی عطا فرماتے ہیں ایک خوشی تو یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو روضہ افطار کرنے کے بعد جب اس کے پیٹ میں کچھ کھانا پینا چلا جاتا ہے تو دل کی خوشی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں اور دوسری خوشی آپ نے ارشاد فرمایا اِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا کل قیامت کے دن تو اس روضے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرمائیں گے اور وہ خوشی کیا ہوگی اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے ایک روایت کے الفاظ یہاں تک ہے آپ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی حبادات تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ پیغام دیا ہے یہ میسج دیا ہے کہ روضہ میرے لئے ہے اور آگے آپ نے فرمایا یہ اجزی بھی دو طریقے سے محدثین نے لکھا ہے اجزی بھی اور اجزہ بھی اگر اجزی بھی اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روضے کا بدلہ کل قیامت کے دن میں خود عطا کروں گا لیکن اس پر ایک سوال ہو سکتا ہے ہم سمجھیں اس کو کہ ساری عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کریں گے نماز کا بدلہ اللہ دیں گے روضوں کا بدلہ اللہ دیں گے تسبیح پڑھنے کا بدلہ اللہ دیں گے زکاة کا حج اور عمرے کا تمام نیکیوں کا بدلہ اللہ دیں گے پھر آپ نے اسپیشل کیوں فرمایا کہ کہ روضہ میرے لیے ہے اور روضے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں مہت شاندار تطبیق لکھی اور آپ یہ لکھتے ہیں کہ دراصل کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکیوں کا بدلہ عطا کریں گے تو ان تمام بدلوں کی عدائیگی میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے واسطے سے بدلہ عطا کریں گے جب نماز کا بدلہ دیا جائے گا فرشتوں کے واسطے سے حج اور عمرے کا بدلہ دیا جائے گا فرشتوں کے واسطے سے زکاة کا بدلہ دیا جائے گا فرشتوں کے واسطے سے ان کے علاوہ تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے واسطوں سے اپنے بندوں کو دیں گے لیکن جب روضے کی باری آئے گی روضے کا نمبر آئے گا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا واسطہ بیج سے ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ روزوں کا بدل عطا فرمائیں گے اور اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں وَعَنَا اُجْزَا بِهِ مجھول کے ساتھ تو محدثین نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو روزوں کی پابندی کرتے ہیں اپنی رضا مندی عطا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں تو وہ روایت بیان کر رہا تھا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کے مہینے کے آخری دنوں میں ہمارے سامنے ایک خطبہ دیا ایک تقریر کی اور آپ نے اس خطبے میں اس تقریر میں رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں اپنی امتیوں سے بیان فرمائی آپ نے اس روایت میں یہ بھی رشاد فرمایا کہ جعل اللہ سیامہ فریغا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے روزوں کو فرض اور لازم قرار دیا ہے وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ تَطَوُعًا اور اس مہینے کی رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نفل قرار دیا ہے یعنی آپ اگر رات کو جاک کر کہ تحجد کی نماغوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی فضیلتیں اور بڑے بڑے انعامات عطا فرمائیں گے آگے آپ نے فرمایا میں اس روایت کا لمبی روایتیں ترجمہ کر دیتا ہوں مَنْ تَقْرَّبَ فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ کہ جو ایمان والا اس مقدس مہینے کے اندر کوئی بھی بھلائی کا کام کرتا ہے یعنی نفلی کام کرتا ہے ایسا کام کرتا ہے جو اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کَمَنْ اَدَّا فَرِيغَةً فِي مَا سِوَاهُنُ اللہ تعالیٰ اس نفلی کام کی وجہ سے اس کو اتنا بدلہ عطا فرمائیں گے جتنا بدلہ عام دنوں میں یعنی گیارہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ ایک فرد عدا کرنے پر عطا فرماتے ہیں اس کو اور ہم مثال سے کھل کر کے سمجھے اگر کوئی بندہ دو رکعات نفل نماغ نفل نماغ آپ جانتے ہیں لازم اور ضروری نہیں ہوتی آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی گناہ نہیں ملے گا لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس مقدس مہینے کے اندر کسی ایمان والے نے دو رکعات نفل نماغ کو پڑھ لیا تو ان دو رکعات نفل کے پڑھنے پر اللہ تعالی اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا ثواب گیارہ مہینوں میں دو رکعات فرض پر گویا فجر کی نماغ پر عطا فرماتے ہیں آگے آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَدَّا فِيهِ فَرِضَا کہ جو مسلمان اس مقدس مہینے کے اندر ایک فرض کو عدا کرتا ہے کَانَ لَهُكَ مَنْ أَدَّا سَبْغِينَ فَرِضَةً فِي مَا سِوَا اللہ تعالی اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا ثواب گیارہ مہینوں میں ستر فرضوں کے عدا کرنے پر عطا فرماتے ہیں بہت بڑی فضیلتیں آپ نے فرض نماظ مثال کے طور پر زہر کی پڑھی رمضان کے مہینے میں تو اس ایک فرض نماظ پر اللہ تعالی ستر نماظوں کی فرضیت کا آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے یہ اتنا مقدس مہینہ ہیں آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ الشَّهَرُ الصَّبْرُ کہ یہ مہینہ وہ ہے جو صبر کرنے کا مہینہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کے محلوں میں رمضان کے مہینے میں لڑائی زیادہ ہوتی ایسا ان لوگوں کا تجربہ ہے جو عمر دراد ہے اور وہ کہتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہوگی کہ یار صبح سے تو کھا مکہ کچھ کھایا پیا نہیں تو اور ٹینشن دینے آگیا تو ذرا ذرا سی بات پر اندر سے ہم گویا غصہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں یہ مہینہ وہ ہے جو صبر کرنے کا مہینہ ہے ابھی وہ روایت میں نے وطلائی تھی کہ فَإِن شَاطَمَهُ أَحَدْ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّ اِمْرُونَ سَائِمْ کہ اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کرے کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے تو کنٹرول کرو کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ کہہ کے آپ پیچھے ہٹ جاؤ کہ بھئی میں روزہ دار انسان ہوں اس لئے میں گالی نہیں دے سکتا میں لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہیں کر سکتا آگے آپ فرماتے ہیں وَالصَبُرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ کہ اگر تم اس مہینے کے اندر صبر کروگے یعنی دوسروں کی گالی گلوچ کو لڑائی جھگڑوں کو برداشت کر کے کنٹرول کر لوگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے آگے آپ فرماتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے وَشَحَرُ الْمُوَاسَاقِ کہ یہ مہینہ وہ ہے جو غمخاری کا مہینہ ہے غمخاری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر نرم بن کر کے زندگی گزارے غصے سے اپنے آپ کو دور رکھے لڑائی جھگڑوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھے اور جہاں تک ہو سکے ہم غریب ایمان والوں کا خیال کریں غریب مسلمانوں کے اوپر ہم امداد کے ہاتھ کو اور دیادہ کھول دے یہ غمخاری کا مہینہ ہے آگے آپ فرماتے ہیں شَحَحَرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ کہ یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والے کی روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ فطری طریقے پر اپنی قدرت کے اور غیب کے خضانوں سے ایمان والے کی روزی میں مطلب محدثین میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کے کاروبار میں برکت نابی ہوتی ہو یعنی بظاہر ایسا لگتا ہو کہ کاروبار میں زیادہ سیل نہیں ہو رہی ہے زیادہ آمدنی نہیں ہو رہی ہے اس کے باوجود جو آپ کے پاس میں دولت ہے اگر وہ حلال کی ہے جائز طریقے کی کمائی ہوئی ہے محدثین لکھتے ہیں اسی دولت کے اندر انہی پیسوں کے اندر اس مقدس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائیں گے اتنی برکت عطا ہوگی آپ تصور نہیں کر سکتے آگے آپ نے فرمایا من فطر فیہ سائیمن کان مغفرت لذنوبی کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی بندہ کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس ٹوپک پر بازابطہ تفصیل سے کریں گے بات فیلحال ترجمہ کو سمجھے ہمیں کیسے یہ مہینہ گزارنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تین طریقے کے انعامات عطا فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہوتا ہے مغفرت لذنوبی اللہ تعالیٰ افطار کرانے کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور دوسرا انعام یہ ہوتا ہے وَإِدْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ جہنم سے چھٹکارہ آپ کو عطا فرما دیتے ہیں اور تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ افطار کرانے کی برکت سے جو روزے دار کو ثواب عطا فرماتے ہیں اتنا ہی روزے دار کے بدلے میں ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کمی کر دی جائے آپ نے فرمایا اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا اور اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو عطا فرمائیں گے صحابہ وہاں موجود تھے کسی صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اگر کوئی بندہ اتنی حیثیت کا مالک نہ ہو کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرائے تو وہ کیا کرے اگر وہ غریب ہے فقیر ہے تندست ہے نہیں کرا سکتا اس کی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کام کو کتنا آسان کیا ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی ثواب یعنی یہ تینوں فضیلتیں اس بندے کو بھی عطا فرمائیں گے جو صرف ایک حجور کے بدلے میں کسی کو افطار کرائے گا آپ نے دوسرا لفظ استعمال کیا کہ آپ نے اگر نل سے پانی نکال کر کے ایک گھروٹ پانی کسی کو پلا کر کے روضہ افطار کرا دیا تو یہ تینوں فضیلتیں صرف پانی پلانے پر بھی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور پانی پلانے پر کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اگر دودھ کا ایک گھروٹ آپ نے کسی روضہ دار کو پلا کر اس کا روضہ افطار کرا دیا تو اس ایک گھروٹ دودھ کے پلانے پر بھی اللہ تعالی یہ تینوں فضیلتیں آپ کو عطا فرمائیں گے اس لمبی روایت میں آپ نے آگے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت والا مہینہ ہے اور دوسرا مہینہ یعنی دوسرا عشرہ ہے اس کا دوسرا عشرہ یعنی دس سے بیس دن تک کا آپ فرماتے ہیں یہ مغفرت والا عشرہ ہے اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آخری جو دس دن ہے آخری جو عشرہ ہے یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارہ عطا فرماتے ہیں اس مہینے کی فضیلت میں آپ نے آگے فرمایا من خفف عن ملوکہ غفر اللہ لہو واعتقہ من النار کہ جو مسلمان جو ایمان والا اس مہینے کے اندر اپنے غلام سے غلام اس زمانے میں ہوتے تھے اس زمانے میں نہیں ہوتے اس زمانے میں ہمارے ہاں ورکر ہوتے ہیں نوکر چاکر ہوتے ہیں ہم ہیلپر لوگوں کو اپنی ورک شوپ پر دکان پر رکھتے ہیں آپ نے ان لوگوں کے تعلق سے الگ ایک ٹوپک پر بازابتہ یہ مضمون بیان فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے ملازم سے اپنی دکان پر کام کرنے والے نوکر سے بوجھ کو ہلکہ کر دے گا کیوں کہ مہینہ روزے کا ہے وہ بھی تو بیچارہ روزے سے ہے بجائے اس کے کہ اس کو گالی گلوت کرے اس پر طاقت سے زیادہ لوڈ ڈالے اگر اس کے وزن کو اس کے لوڈ کو کام کو ہلکہ ہم نے کر دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے نوکر سے بوجھ کو ہلکہ کرنے کی برکت سے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دو ثواب عطا فرمائیں گے پہلا ثواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے چھٹکارہ عطا فرمائیں گے اور دوسرا ثواب یہ ہوگا کہ اپنے نوکر سے بوجھ کو ہلکہ کرنے کی وجہ سے غفر اللہ لہو اللہ تعالیٰ آپ کی منفرک فرما دیں گے آگے آپ فرماتے ہیں وَسْتَكْثِرُ فِيهِ مِّنْ عَرْبَعِ فِصَالِ کہ اے ایمان والو تم لوگ اس مقدس مہینے کے اندر چار عادتوں کو اپنے اندر لے کر کے آؤ اور آپ نے فرمایا ان چار عادتوں میں دو عادتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور دو عادتیں وہ ہیں جن کے بغیر تمہارا کام چل ہی نہیں سکتا لَا غِنَا بِكُمْ عَنْهُمَا آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْخَسْلَتَان اللَّتَانِ تَرْوَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ کہ وہ دو عادتیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اس مقدس مہینے میں ان میں پہلی عادت یہ ہے فَشَهَادَتُ غَلْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ تم لوگ زیادہ سے زیادہ لا إلَا إِلَّا اللَّهُ کا ورد کیا کرو اس مہینے میں اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا اور دوسری عادت آپ نے فرمائی وَتَسْتَغْفِرُونَهُ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو استغفار کی تسبیح پڑھو اگر تم لا إلَا إِلَّا اللَّهُ کی تسبیح پڑھو گے استغفار کی تسبیح پڑھو گے تو اس مقدس مہینے میں ان دونوں تسبیحوں کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا اور آگے آپ نے فرمایا وَعَمَّ اللَّتَانْ لَا غِنَا بِكُمْ عَنْهُمَا کہ وہ دو عادتیں جن کے بغیر تمہارا کام نہیں چل سکتا وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالی سے جنت کا سوال کیا کرو اس لیے کہ جنت کا سوال کیے بغیر ہماری گالی نہیں چل سکتی ہم عبادتیں کرتے ہیں تو اللہ سے اس کے بدلے میں جنت مانگا کرے اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارُ کہ تم لوگ اس مقدس مہینے کے اندر جہنم سے چھٹکارے کی دعائیں کیا کرو آخری الفاظ آپ کے وہ جو شعبان کے مہینے کے آخری دن میں صحابہ کے سامنے آپ نے تقریر کی تھی یہ تھے کہ وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْدِ شَرْبَتًا لَا يَغْمَعُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ کہ جو مسلمان اس مقدس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میری خود سے اس کو اس درجے کا پانی پلائے گے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یعنی اگر ہم نے کسی روزے دار کو پیڑ بھر کے کھانا کھلا دیا حلال کی روزی سے اس کو افطار کرا کے کھانا بھی کھلا دیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس روزے دار کو کھانا کھلانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے چھٹکارہ بھی عطا فرمائیں گے روزے دار کے برابر ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود کوثر کا پانی پلائیں گے اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو پیاس نہیں لگ سکتی خود کوثر وہی ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے یہ جو مقدس مہینہ رمضان کا اب انشاءاللہ دو تین دن کے بعد شروع ہونے والا ہے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کے تعلق سے شعبان کے آخری دن میں آپ نے صحابہ کو اکھٹا کر کے جو تقریر کی تھی جو خطبہ دیا تھا اور جو پیغام اپنی امت کو آپ نے دیا تھا وہ سارا تفصیل کے ساتھ آپ کے اور ہمارے سامنے آیا ہم دعا کرے کہ اللہ تعالی یہ مقدس مہینہ ہم سب کی زندگیوں میں داخل اور شامل فرمائے اور جو پیغام اللہ کے نبی نے اس مہینے کے تعلق سے اپنی امت کو دیئے ہیں اللہ تعالی ان سب پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ بھی دعا کرے بھائی کہ رمضان کے مہینے میں مسجد بند نہ ہوں تراویح کی نماض کا سلسلہ پچھلے سال سے پہلے تک جو جانی اور سالی تھا اسی درجہ جاری اور سالی رہے اس لیے کہ بہت ساری باتیں اس طریقے کی افواہیں کے تعلق سے ہڑ رہی ہیں افواہوں پر آپ دھیان نہ دیں کل بھی لاکپت نگر میں جو ہمارا یہ اس تمام علاقے کا اہم آفیس ہے پولیس ہیٹ پورٹر کے علاوہ جو علاقے واحد ہوتے ہیں وہاں میٹنگ تھی تو ابھی اس درجے کی کوئی بات نہیں آئی ہے لیکن ڈر یہ ہے کہ آنا جائے اس لیے دعا کرے حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادت سے ہم کو محرور نہ فرمائے جو عبادت مسجدوں میں ہم اجتماعی شکل میں تراویہ کی کرتے ہیں اس کی رونق سے ہماری مسجد ویران نہ ہو پچھلے سال کی طرح وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين کاسم بجنوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن